تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ مایکرو نیش کا بیسکلی فائدہ کیا ہے مایکرو نیش کا فائدہ یہ ہے کہ اگزیمپل کرتے ہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ آپ پراپٹی کا کام کرتے ہیں اپنا تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اس میں سے جو بھی بیشتا ہے وہ آپ کو کمیشن مل گیا تو میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ ایک تو اج پر فیزیکل آپ کے پاس بہت اچھا ایکسپیرینس ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے یہ جو رول انٹرگلیشن اس کے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم بتا رہے تھے تو آپ اس سے کیا ہوگا از فر ریال اسٹیٹ والا سے آپ کا جو ایک فیزیکل پریزنس ہے وہی آپ کی اون لائن پریزنس چلی جائے گا اور جو آپ کے پاس مارکٹنگ کی سکل ہے وہی مارکٹنگ کی سکل کی جو مایکرو نیش ہے وہ آپ ریال اسٹیٹ چوز کر لیں سہی ہے آپ کہیں جی میں بس ریال اسٹیٹ کے لیے ہی جو ہے نا وہ ایرز رن کرتا ہوں اور انہی کے پیجی سے منیج کرتا ہوں اب بس کپڑے والا آئے تو رجیہ بین کو دے دیں ای کامرس والا آئے تو شفقت کو دے دیں لائک کو بیلڈرز والا آئے تو مہمونہ کو دے دیں ان کے پاس کوئی ریال اسٹیٹ والا آئے تو وہ آپ کو کام دے دیں صحیح ہے اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس آپ کا دماغ ہر ٹائم ریال اسٹیٹ پہ چلتا رہتا ہے آپ بائکیاں پہ در جاتے ہیں لوگ کو لے کے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں باتیں ریال اسٹیٹ کی سارا دن چلتی ہیں اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ریال اسٹیٹ والا بن جاتے ہیں صحیح تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہی آپ کا آن لائن پریزنس ہو جائے گی اور جب آپ مارکٹنگ کے اندر یہ نیچ سیلیکٹ کریں گے تو کیٹیگری بھی آپ کی ریال اسٹیٹ بن جائے گی آپ کا ایکسپیئرنس بنتا ہے بڑھتا ہوا ہے چلا جائے گا اور آپ جو ہیں بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے چلے جائیں گے تو تینوں چیزیں ایک ہی پیج پہ آپ کے باس کوئی کپڑے والا رابطہ کریں آپ نے اس کے لئے ہر نہیں چلانا کسی اور کو دے دیں اپنے کسی کو لیگ کو دے دیں جو یہ کام کر رہا ہے صحیح ہے تو آپ اپنا سارے کا سارا فوکس ریال اسٹیٹ کے اوپر کر لیں اور آپ از فرہ ریال اسٹیٹ والا بن جائیں اپنی مائیکرو نیش اسی کو سلیٹ کر لیں بہت مہنگی نیش ہے کیونکہ اس میں پلاٹوں کے سودے لاکھوں کروڑوں کے اورے ہوتے ہیں تو وہ اس پلاٹ کے اندر بیس لاکھ کا فائدہ ہو رہا تو وہ پچاس لاکھ کیوں نہ دے پچاس ہزار کیوں نہ دے دیگا مارکٹر کو تو وہ پیسے لگانے میں ببر شیر ہوتے ہیں نہیں مارکہ پہ بہت مہنگی نیش ہے آپ اسی کو سلیٹ کر لیں اور اسی پہ ریسرچ کرنا چروع کر دیں اپنا ایک پیج بنا لیں جو میں نے ابھی آپ کو آئیڈیا دیا کہ رینٹ ہاؤس والا آئی اپنے ارجسٹر بنائیں بائیکیا پہ ہوتے ہیں گلیوں میں محلوں میں جاتے ہیں پوچھ رہے ہیں یہاں پہ جی کون جو ہے وہ رینٹ کا مکام دیتا ہے اس کا نمبر لے لیں پیج بنائیں کراچی کے اس ایریا میں ایک ایڈرن کر دیں کہ رینٹ کے مکام لینے کے لیے جی ہم سے رابطہ کریں بلکل صحیح اور اس کے ساتھ ڈیل دائے کر لیں جی آپ کے ساتھ اگر ڈیٹیل دائے ہوگی تمہیں آپ سے اگر گھر آپ کو پسند آیا تو پانچ ہزار پر لوں گا سچ ہزار پر لوں گا اور کروائے والے دیتے ہیں اتنا ٹھیک ہے پچھا سات ستہ ڈیل جاتا ہے خباری سے بچھا بلکل آپ کی ہر طرف سے ایک ہی کٹیگری بن جائے ایک ہی میچ بن جائے اور اس کے اوپر جب آپ فوکس کرتے ہوئے چلیں گے تو بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے چلیں جائیں گے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے ایگزیمپل کرتے ہیں آپ نے ریل اسٹیٹ کی ہی نیش پکڑ لی دیکھا آپ نے ریل اسٹیٹ کی ہی اگر کٹیگری پکڑ لی نیش پکڑ لی تو آپ کے پاس کونٹینٹ سارا ریل اسٹیٹ کا ہوگی بلکل آپ کے پاس ایڈ کوپیز آپ کے پاس آڈینس آپ کے پاس انٹرسٹ آپ کے پاس بہیویر سارے کا سارا سیم ہوگا تو وہ ہی آپ کی سٹیٹی کی اندر ٹارگٹ کر کے جب کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہی کٹیگریوں پر چل دیں سارا سامان اسی کے اندر آپ کے پاس بھی چل جائیں گے آپ کے پاس بھی چل جائیں گے آپ کے انٹرسٹ بھی چل جائیں گے آپ کے بہیویر بھی چل جائیں گے آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر چل جائیں اس سے لیے آپ کے لیے جو کٹیگری بنتی ہے آئی کرو نیش بنتی ہے وہ ریال اسٹیٹ بنتی ہے اور آپ ازو پر ریال اسٹیٹ بنا بن جائیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے انشاءاللہ دوسرے ایک دو مہینوں میں آپ کی نیش بھی اچھی بن جائے گی آپ دوسرے مارکٹنگ سے پیسے بھی آنا شروع جائیں گے اور آپ بہتر سے بہتر ہو جائیں بیشک بلکل صحیح اچھا سر وہ جیسے میرا بھی جو فوکس تو میں آپ کو جو ہے نا ایک سینئر کے ساتھ اٹیج کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری اب کٹیگریز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کچھ سینئرز جو آپ لوگوں سے سینئر ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اب ہم نے ان کی کٹیگری بنا رہے ہیں ایک ریال اسٹیٹ والے ڈیفرنٹ ہیں جو ہے نا ایک آمراس والے سپرٹ ہیں ٹھیک ہے اور فیشن والے سپرٹ ہیں تو ایک آمراس والے جو ہے نا ریال اسٹیٹ والے ان کے ساتھ آپ کو اٹیج کرتا ہوں وہ اس میں ویسے بنا رہے ہیں تو آپ کو جہاں کہیں بھی پرابلم آئے گی تو وہ آپ کی ہیلپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو چیزیں بہت اچھے سے سمجھا گئی ہوں گی انشاءاللہ آج جو ہے نا وہ ڈیٹ ہے تین تین چوبیس ٹھیک ہے تو اگلا ہمارا جو سیشن ہوگا وہ ہوگا تین چار چوبیس کو ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ سے یہ پرابریس لوں گا کہ آپ نے اب روزانہ آپ نے نا پہ دیر گھنٹا دینا اس کو ٹھیک ہے سوریوں یا جاگ رہے ہوں ستم بھی آتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹا ہے ریل سٹیٹ کے اوپر ریسرچ کرنے ایڈز کو اچھے پر فارم کرنے میں ان کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے ہم نے نہیں سیلیکٹ کرنی اور باتل سیلیکٹ کرنی سوار بہر شکریہ 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 شکریہ